موسیقی کہتے ہیں کہ کالا لباس پہننا جائز ہے یا نا جائز ہے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک ہے مطلقا کالا لباس پہننا کوئی بندہ سارا سال پہن لیتا ہے کوئی حاضر ایک ہے کہ کالا لباس کو بطور سوگ بطور غم کہ حضرت حسین کے غم میں ہم دس دن کالا لباس پہنے گئے یہ حرام ہے یا کسی کی موت میں باپ مر گیا ماں مر گئی بیوی مر گئی اب ہم نے کالا لباس پہننا ہوا ہے کہ اس کے غم میں اور سوگ میں ظاہر ہو کہ یہ غم میں ہے تو یہ حرام ہے اور اس کی حدیث ہے باقیدہ حضور نے فرمایا من لبس سودا جو کسی غم کی وجہ سے سیاہ کپڑے پہنے وَذَرَبَلْ اُخْدُودَا اور اپنے موں پہ تھپڑ ماریں وَشَكَّلْ جِعُوبَا اور کپڑے پھار ڈالیں فَلَيْسَ مِقْنَاوَتْقَ حضور کی جواب سے کوئی تعلق نہیں یہ باقیدہ حدیث ایک ہے کہ مطلقا سارا سال لباس پہنو کوئی فرق نہیں پڑھتا کتنے لوگ ہیں ساری جندگی کالے رنگ کی واسکٹ پہنتے ہیں یا کالے رنگ کی ٹوپی پہنتے ہیں یا کالے رنگ کی پگڑی بانتے ہیں جو کہ حضور پاک نے فتح بکہ پہ کالے رنگ کی پگڑی بان دی ہے تو وہ اس طرح منع نہیں ہے یہ جب آپ ایک شعار بنا لیتے ہیں جیسے آج کل سبز لباس کو ایک شعار بنایا جا رہا ہے کہ جو سبز کپڑے پہنتے ہیں یہ سننی ہے اور اگر سبز کپڑے اور سبز ٹوپی اور سبز تقریدہ ہو تو یہ سننی نہیں واہبی ہے یہ جیدے منع ہیں کیا حضور پاک نے حکم دیا کہ سبز کپڑے پہن یا صحابہ نے سبز کپڑے پہن کے کوئی مسئلہ ثابت کیا اسی لیے یہ ساری جیدیں جو ہیں نا جی یہ خود کرتا ہے اور بہت سارے لوگ انہیں مختلف ٹوپیاں بنائی ہیں کہ یہ ٹوپی جو ہے جی فلا مذرگ کی علامت ہے بہت سارے لوگ جو ہیں گلے میں کپڑا ڈالتے ہیں کوئی سبز ڈالتا ہے کوئی سپید ڈالتا ہے کوئی اس کے بعد گیلے لے کلر کا ڈالتا ہے یہ بھی علامات یہ چیدیں نہ جائیں کوئیسے کوئی کپڑے پہنو ریشم نہ ہو کوئی کپڑا ہو آپ مردی آئے پہنے عورتیں پہنے مرد پہنے کوئی ایسی بات نہیں ہمیں سیاہ رنگ سے چڑھ ہوتی تو غلاف کعبہ کالا ہوتا یہ تو بس تم نے تماشا بڑھا ہے نا کہ حضرت حسین کہتے ہیں شہید جب شہید ہو گئے وہ روتے کیوں ہو شہید تو زندہ ہوتا ہے ان لوگوں پر وہ نا جو مر گئے شہید تو مرتے ہی نہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ ہی نہ ہو وہ تو زندہ ہے تو زندہ کو بھی کوئی روتا ہے حضرت مرزا مدر جانا رہا ہوتا اللہ نے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور یا اللہ مشہد جب مرنے کا وقت قریب آیا نا تو آپ کے عزیز وقت تھوڑا دھر ہونے ہو گئے انہوں نے کیا ہے کون کہتا ہے کہ مر گیا مدر تو ادھر سے بس اپنے گھر گیا یہ دنیا کا گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں میں کوئی مرد تھوڑا کیا ہوں تو اللہ والوں کی زندگی کا ایک مقام ہوتا ہے اولیاء اللہ کے بارے میں نص ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو مردہ نہ کہیں میرا مولا تو کیا فرمائے اللہ احیاء انہوں نے زندہ ہے یا اللہ میں سامنے ٹپڑے ٹپڑے ہوگے فرمائے لیکن اللہ تشکون تم سانجھ نہیں سکتے ہو دوسری جگہ فرمائے صرف زندہ نہیں احیاء اند ربہم یردکون زندہ بھی ہیں اور اب کے بعد اپنا رزق بھی کھا رہے ہیں تو ادھر کہو شہید ہیں اور ادھر کالے کپڑے پہن کے باطن کرو کوئی عقل کی بات ہے بنا ادھر کہو حضرت علی مشکل کشاہ ہیں ادھر کہو کہ حسین پیاسا شہید ہو گیا ان کو بھی بچانے کے لیے مشکل کشاہ نہیں پہنچا ہے تمہارے بچانے کے لیے کبڑی ہو کرکٹ ہو تو علی کو بلاتے ہو عردت علی آ جاتے ہیں کیا بہودگی ہے کون سے یہ عقیدیں ہیں اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اصل کرکٹ ہے فٹوال ہے کھیل کو کھیل سمجھو اس کو کوئی مذہب کی جنگ قرار نہ دو کہ ہم نے کافزوں سے ہار گئے اور کافزوں سے ہم جیت گئے کیا ہے کافزوں سے جیت گئے کون سے تم نے لالکلہ فتح کر لیا ہے یا کون سے تم نے وہاں اسلام کا پرچم بلند کر دیا ہے اے کھیل ہے کبھی ہار گئے کبھی جیت گئے کبھی گیم بن گئی کبھی نہ بنی یہ قیدہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے جیتنا بڑا مشکل ہے اس لیے کہ ان کے بعد بڑے بڑے جادو گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بعد بڑے بڑے سادو ہیں بڑے بڑے بادو ہیں بڑے بڑے بدبخت کالہ علم کرنے والے ہیں وہ تمہارے کھلانیوں کو جکڑ جلنے ہو چالی نہیں سکتے یا تمہارا خدا پر ایمان ہو تم بھی صورت البقرہ پڑھ کے دو رقات پڑھ کے کھیلو تمہارا بھی تو خدا پر ایمان نہیں ہے نا تم بھی تو خوبصورت لڑکیاں دیکھ کے شام کو ان کے ساتھ ڈانس کرتے ہو صبح وہ کھیلے گا کون نہیں ہے چیئے کھیل کو کھیل سمجھو تو اس لیے کالے لباس کو غم کی علامت نہ بناو ایسے ساری زندگی کالے کبڑے پہنو ہمیں کیا تکلیف ہے ڈانس کرتے ہو 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 موسیقی